اب آئیے ہم بات کرتے ہیں بارہ راشیوں کی بارے میں کہ آج کی بارہ راشیاں کیا کہتی ہیں کس کا بھاگو دے ہوگا کون بیدیش جائے گا کس کو سنطان سوک ملے گا کون کہانی لکھے گا کس کو فلم سے لاپ ملے گا کون کھیل کے چھتر میں جائے گا کون چکت سک بنے گا کون ابھی انتہ بنے گا کون ویدھی ویتہ بنے گا ساری بات بتاؤں گا کس انکھ کے پریوک کرنے ساپ کا بھاگو دے ہوگا کس رنگ کا پریوک کرنے ساپ کی مہانونت ہوگی ایس ساری بات ہم آپ کو بتائیں گے سودھانی کے عبرت نے اپائی کیا کرنا ہے آئیے شروعات کرتے ہیں میس راشی سے جو میس راشی کی جاتک ہیں آج آپ کو سنتتیوں کا سکھ ملے گا سنتان سکھ سے من خوش رہ گا گھر بنانے کا یوگ بن رہا ہے سکھ اور سمردھی میں بردھی ہوگی چطوردی کلاب کا یوگ بن رہا ہے سواس پر بھی سے ستھیان رکھنے کی چورت ہے یسپت پرتشتہ میں بھڑوتری ہوگی مالی حالت اچھی ہوگی پتا کا سکھ ملے گا اور دور دیش کی یاترہ ہوگی سودھانی کے عبرت نہیں ہے جلد باجے میں نیڑے لینے سے بچے نہیں تو نقصان ہو سکتا ہے اوپائی کیا کرنا ہے ہنمان جی کی ارادنہ کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا اوم گھرڑی سوریان میں سمندر کا کم سے کم تین مالہ جب کریں آپ کے لئے بہتر ہوگا بات کرتے ہیں بریش راشی کی جو بریش راشی کی جاتک ہیں آج آپ کو آئے سے زیادے بے کا یوگ بن رہا ہے جس سے آپ کی چنتہ بڑھ سکتی ہے اور اکارڑ بھی تناؤ رہے گا مانسی کو دگنتہ بنی رہے گی پراکرم سے دھنلاب ہوگا ماتا پتا کا سکھ ملے گا ریال اسٹیٹ پراپلٹیو اگر پوجی نیویس کرتے ہیں تو آپ کے لئے بہت ہی اچھا رہے گا دور دیش کے آترہ ہوگی کھلاڑیوں کے لئے سمیں اچھا چل رہا ہے جیدی آپ فلم کار ہیں پترکار ہیں ساہیت کار ہیں گرنط کار ہیں تاچ گردین آپ کے لئے بہتر ہوگا آج آپ کو کافی یاسپت پرتشتہ ملے گا اور اپنے ایکسٹرا کرکولر کے دوارہ دھن ارجت کریں گے سو دھنی کیا پرتنی ہے لکش کے پرتک کے اندریت ہو کر کارے کریں آپ کے لئے اچھا رہے گا اپائے کیا کرنا ہے سفید وستر کا دان کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا اور اصحائی ویکتی کو بھوجن جرور کر آمیں آج کے لئے صوبہنگ کے ساتھ صوبہ رنگے ڈارک نیلا لک میٹر ہے آٹھ بات کرتے ہیں میتھون راشی کی جو میتھون راشی کی جاتک ہیں آپ کو دھیان رکھنا ہے بہت اسپشت وادی ہے آپ کے اسپشت وادیتہ سے لوگ آپ سے چڑھ جاتے ہیں دکھی ہو جاتے ہیں اسپشت وادیتہ پر یہ اتنا رکھنا آپ کے لئے اچھا رہے گا آپ کے روگ اور سطر پراست ہوں گے آپ کی سبھی پرکار کی سمسیوں کا سمول سمدھان ہونے کا یوگ بن رہا ہے آرتھک کی ستی سسکت ہوتی بھوم محمد سے لاب ملے گا بیدیش یا ترک کا یوگ بن رہا ہے آیات تدعاستان لاب ملے گا سرکاری نوکری اوچ پت پرابطی کا یوگ بن رہا ہے سیئر ٹریڈنگ سے دن لاب ہونے کی سمپاؤنہ بندی آج آپ کی دھرم پتنی کو نوکری مل سکتا ہے اگر کوئی بجرگ بیقتی گھر میں تو اس کے سواس میں سودھار ہوگا آج آپ کو سودھانی کیا برتنی ہے اپنی گوپ نیتہ برتنہ آپ کے لئے اچھا رہے گا گوپ نیتہ جرور پڑتے ہیں اپائی کیا کرنا ہے ہرہ چارہ یا مٹر گائے کو جرور کھلاویں یا آپ کے اپنی چھوٹی بان ہے اس کو ہری رنگ کا وستر گفٹ کریں آپ کے لئے لاپرد رہے گا جا تک ہیں آج آپ کے بیدیا میں آپ کی بودھک چھمتا میں بڑھو تری ہوگی چاروں طرف سے دھن آگم ہونے کا یوگ بن رہا ہے روجی روجگار کے چھتر میں کیا گیا پریاد سارتھک ہوگا نئے پرکار کے روجگار کے اوثر پرابت ہوں گے شترو اور روک پر بیجے پرابت کریں گے کھڑن ترکاری بھی پل رہیں گے ماتا پتا کا سکھ ملے گا اچانک دور دیش کے اترہ ہو سکتے ہیں ترتاٹن دشاٹن نوڑی کی بھی سماؤنا بن رہی ہے بھومی بھون کھریدنے کا پربل یوگ بن رہا ہے خریشیو گھوم کھریدنے سے من آپ کا پرپلیت رہے گا گھر میں نیمہ مہمان آ سکتا ہے اس کا پربل یوگ بن رہا ہے آج آپ کو سودھانی کیا برتنی ہے نہ تو کسی کو تناؤں دیں ام نہ تو تناؤں لیں اپائی کیا کرنا ہے کسی گریب اور صاحب ویقتی کو بھوجن کرامیں اور اس کو دودھ پلامیں وستردان کریں آپ کے لئے اچھا رہے گا سوبھنگ کے چار سوبھنگ کے آف وائٹ لکھ میٹر ہے آٹھ ہری بات کرتے ہیں شنگ راشی کی جو شنگ راشی کی جاتک ہیں آج آپ کے آئے اور بے میں سنتولن اصطاپیت کرنا آپ کے لئے اتم رہے گا سواستہ سے لاب ہوگا آتم بال میں بردی ہوگی آئے کے سنسادنوں میں بڑھتری ہوگی روگ اور سطر پراست ہوں گے پیتا کا سخ ملے گا دامپتی جو ان اچھا ہوگا اور دور دیش کے آترہ ہو سکتی ہے پریواری کی ستی شاندار ہوگی بچوں کی پرگت سے من پرسند رہے گا آلشہ کا پرتیاک کریں سودھانی کی عبرت نہیں ہے مدھیہ مار کا پناہنا آپ کے لئے اچھا رہے گا اپائے کیا کرنا ہے دال بھری پوری گوھسالہ میں دان کرنا آپ کے لئے لاپرد رہے گا سوبھنگ کے پانچ سوبھرنگ ہے لال لکھ میٹر اچھے بات کرتے ہیں کنیہ راشی کی جو کنیہ راشی کی جاتک ہیں آج آپ کے آئے کے سنسادنوں میں بڑھوٹری ہوگی بیدیہ سے دھنلاب ہوگا مان سممال میں بڑھوٹری ہوگی پریوار میں صبح اور مانگلی کار ہونے کا پرول یوگ بن رہا ہے بیدیش جانے کا یوگ بن رہا ہے آیات نیجہ سے دھنلاب ہوگا اگر کسی نوکری کے لئے فلٹ کرے تو آپ کو نوکری ملنے کی سمبھاؤنا بن رہی ہے پراپلٹی تیاد کھری سکتا ہے کھیل کے شتر میں جب کا یشب بڑھے گا سودھانی کے عبرتنی اپنی یوجنائے گپت رکھنے کی جرورت ہے اپائے کیا کرنا ہے ہر آچارہ دان کریں اور گاؤسالہ میں گائے کو مٹر ضرور کھلائیں اچھا رہے گا سوبھنگ کے تین سوبھرنگ ہے حلکہ آشمانی لک میٹر ہے آٹھ بات کرتے ہیں تولہ راشی کی جو تولہ راشی کی جاتک ہیں آج آپ کو چطوردی کلاب کے اوسر پرابت ہوگے سکھ کے سنسازنوں میں بردی ہوگی گھر بنانے کا پربل یوگ بن رہا ہے سواغ پر بشید دھیان رکھنے کی جرورت ہے نیالے میں اگر کوئی بھی بات بھی اچھا رہا ہوگا سو آپ کو سفلتہ ملے گی مالی حالت سودھنگ ہوگی روگ اور ستر سماپت ہوں گے اور آج تناہو بھی سماپت ہوگا پراپلٹی چیت کھریدنے کا اوسر ملے گا بھوم بھی بھون واہن کھریدنے کا اوسر ملے گا کوئی نیائے بیپار کر سکتے جسے مونو بال آپ کا کافی ہائی رہے گا سودھنگ کی عبرت نہیں ہے بیپ پر نیانتران رکھنے کی جرورت ہے اپائی کیا کرنا ہے موتی یا سفید وستر اگر آپ دان کرتے ہیں تو آپ کے لئے اچھا رہے گا سوبھنگ کے دو سوبھنگ ہے نیلا لک میٹر ہے آٹھ ہر ایک مستہ بات کرتے ہیں بریشک راشی کی جو بریشک راشی کی جاتک ہیں آج آپ کو آئے ساتھک بیہ کا یوگ بن رہا ہے تور دیش کی یاترہ کا یوگ بن رہا ہے آپ نے گصہ پر کنٹرول رکھیں دل کے بجائے دماغ کی بات سنیں گھر بنانے کا پرول یوگ بن رہا ہے اور آج آپ کو پرچور ماترہ میں دھنلا پرابت ہوگا سنتان سے من پرسند رہے گا ماتا پتا کا سکھ ملے گا کئی آپ کے پرانے مطر ملیں گے جن سے آپ کے من میں کافی پرسند رہتا رہے گی سودھانی کیا پرتنی ہے لین دن کرنے میں بچیں اور اپائے کیا کرنا سری حنوان جی کے ارازنہ کریں اور چولہ ارپیت کریں سوبھنگ کا ایک سوبھنگ کے کسریہ لکھ میٹے رسات ہریکس بات کرتے ہیں دھنو راشی کی جو دھنو راشی کی جاتک ہیں آج آپ کو بیبین پرکار کے سروت سے انکم کا جریہ پرابت ہوگا چوٹ چپیٹ سے بچیں بیباد کے بجائے مدھہب مار کا پناہنا آپ کے لچھا رہے گا رکا ہوا دھن پرابتی کا یک بن رہا ہے بھومی ہون سے لاح ملے گا ماتا پتا کا سکھ ملے گا دامپتی جون اچھا رہے گا سودھانی کیا پرتنی ہے مدھہ مار کا پناہنا آپ کے لچھا رہے گا اور کسی بھی بیبادوں میں نہ پڑے اپائے کیا کرنا ہے پیلا وستر دان کرنا آپ کے لچھا رہے گا گائے کو دال بھری چنے کی پوری جروع کھلا میں سوبھنگ کے دوش سوبھرنگ ہے بیگنی بات کرتے ہیں مکر آشی کی جو مکر آشی کی جاتک ہیں آج آپ کو اپنے آلشت کا پرتیاب کرنا ہے بیبادوں سے بچے کسی کنٹروورشی میں نہ پڑے بھومی بھون خریدنے کا اوسر ملے گا سنتاتیوں کا سکھ ملے گا دامپتی جون اتم رہے گا یاترہ تیر تھاٹھن دی ساٹھن سے لاب ہوگا پراپرٹی تیارت خریدنے کے اوسر ملیں گے بھومی بھون سے لاب ملے گا کئی مہتپور کار کرنے سے آپ کی مالی حالت اچھی ہوگی سودھانی کے عبرتنی ہے مقدمی تیاد سے بچیں اپائی کیا کرنا ہے کالا تلدان کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا اور سمی کا پتہ سمرپت کریں اوم سنگھ سنسٹران میں اس منتر کا جب کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا سوبنگ کے چار سوب رنگے سفید بات کرتے کمبراشی کی جو کمبراشی کی جاتک ہیں آج کا دین آپ کے لئے بہت اچھا ہے آج آپ کو راج ستہ سرکار سے دھن لاب ہوگا آج آپ کے آتنبل میں بھردی ہوگی نئے نوکری کا پرول یوگ بن رہا ہے نیتر سے تھوڑی پیڑا ہو سکتی ہے اور دور دیش کے آترہ ہو سکتے ہیں پتہ کا سکھ ملے گا گھر میں نیا مہمان آنے سے بن پرسند رہے گا پراپلٹی چاہت کھردنے کا اوسر ملے گا کچھ نئے طرح کے کارے ہوں گے نیا بیپار ہونے کا یوگ بن رہا ہے بھائی بہنوں کا سکھ ملے گا آج آپ کو سودھانی کا برد نہیں ہے ساتھ داری میں بیپار کرنے سے بچیں اوپائی کیا کرنا ہے کالی گاہ کو ہرہ چارہ ضرور کھلاویں اور آج آپ سمی کا پتہ سنی دیو پر ضرور کریں آپ کو دھن لاب ہوگا اور آپ کی ستی اچھی ہوگی سبھنگ کے آٹھ سبھرنگے سے گرین لکھ میٹر ہے آٹھ بات کرتے ہیں انتیم راشی مین کی جو مین راشی کی دھا تک ہیں آج آپ کو یاترہ سے دھن لاب ہوگا بھاگ میں بڑھوتری ہوگی روگ اور سترو پرازت ہوگے ماتا پتہ کا سکھ ملے گا سنتتیوں کا سکھ پرابت ہوگا نوکری میں پدونت ہونے کا یوگ بن رہا ہے چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر پریشان نہ ہو ماتا پتہ کا سکھ ملے گا دور دیش کے یاترہ ہوگی نئے مہمان کا آگون سے من پرسند رہے گا گھر میں کئی مہتمون کار ہوگا جو بہت دن سے چیر پرتکشت ہے پریشانیاں دور ہوں گی اور آپ کے جو بیرودی ہیں پرازت ہوں گے سوہ دھانی کیا برت نہیں ہے من کو نیانترڑ میں رکھیں اپائے کیا کرنا ہے پیلا وست رکھے سے سواغر مہلا کو دان کریں سوہ انگ کے نو سوہ انگ کے پیلا لک میٹر ہے نو ہری اب ہم بات کرتے ہیں آج کے دن جن میں جاتکوں کے بارے میں آج ہے 20 اکٹوبر 2024 آج جن درشکوں کا جن دین نے ان کے جن دین کی بہت 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 بڑھائی دھیرو سبح کاملہ ہے آپ کا جن دین سبح ہو منگل میں ہو آپ کو سکھ سمردی ایشور پت پرتشتہ پرابت ہو اور آپ کا دام پتیون اچھا ہو اور جیوان میں جو چاہیں بھگوان کے کرپاپت برسے ہیپی بڑھٹے آج جن درشکوں کا جن دین ہے ان کا مولانک ہوتا ہے دو دو نمبر اپنے آپ میں بڑا مہتپونڈ ہے تو خاص طور سے دو گیارہ بیس انتیس تیتھی کی جو جن میں جاتا ہے تو ان کا مولانک ہوتا ہے دو دو نمبر خاص طور سے چندرمہ کا انکہ ہے تو چندرمہ من کا کارک ہوتا ہے ایسے لوگ بڑے موڈی ہوتے ہیں اور ان کا نیچر بہت اچھا ہوتا ہے جو ان کا بائے ویکتت تو ہوتا ہے وہ ہی آنترک ویکتت تو ہوتا ہے دکھاؤ پر میں بھروس یہ بیشواس نہیں رکھتے ایک دم دل سے مند سے کارک کرتے ہیں سماس سوا میں ان کی روچی ہوتی ہے راجنیتی میں ان کی گھری روچی ہوتی ہے ماتا پتا کا سکھ ملے گا دور دیش کی آترہ ہوگی نئے طرح کے کاریوں سے لاحب ملے گا اور کئی مہتمون کارک کر سکتے ہیں اس کا پرولیوک بن رہا ہے دیکھا جائے تو جنوری فروری مارچ اپریل مئی پرثم پانچ مہینے ان کے لئے کافی اچھا ہے اترہ اترہ وکاس دھن کیسیدی اچھی ہوگی تت پہ شاعت آپ کا جون جولائی اگست تھوڑا سا اترہ چڑھو کرے گا کئی طرح کی چنوٹوں کا سامنے کرنا پڑے گا پناہ آپ کا ستمبر اکٹوبر نومبر دیسنبر انتیم چار مہینے آپ کے لئے کافی اچھا ہے دھن کیسیدی اچھی ہوگی پراپلٹی کھری دیں گے اور نئے طرح کی کاریوں سے دھن لاب ہوگا راجنیتی کلاب ہوگا کھل کے چھتر میں آپ کافی آگے بڑھیں گے آج آپ کو سودھانی کے عبرتنی ہیں سودھانی عبرتنی کے اپنی اموشنز پر نہیں اتنا رکھنا ہے کسی پر بلائنڈ ٹرسٹ نہیں کرنا ہے اپایا کیا کرنا ہے آپ کیا کریں کہ اوم سوم سمائنہ میں اس منتر کا جب کریں اور سفید بستوں کا دان جرور کریں دیکھیں گے کہ آپ کا سمیں کافی اچھا رہے گا پناہ ایک بار آپ کو جن دن کی بہت 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 آئی شوک اب آئیے ہم بات کرتے ہیں گرو کے نسکے کی گرو کے نسکے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج ہے دین ربیوار ربیوار دین خاص طور سے سوری دیو کے لئے سبارپیت ہوتا ہے سناتن دھر میں ربیوار دین کا بڑا ماتو ہے جیدی آپ کا سوری گرہ مجبوط ہو تو آپ کو یس ملتا ہے پرتشتہ ملتا ہے سنتانی تیجسری ہوتی ہے وہ انار ہوتی ہیں دامپتی جن اچھا ہوتا ہے اگر بیواہ میں دیری ہوتی ہے تو بیواہ میں جلد باجی ہوتی ہے بیواہ جلدی سمپن ہو جاتا ہے آپ کے روگ اور ستر پراست ہوں گے بیرو دی پراست ہوں گے تو سوری گرہ کا مجبوط ہونا بہت ہی جروری ہے اگر سوری گرہ مجبوط نہ ہو تو آپ کو یس نہیں ملتا کوئی بھی کارک کرتے اس کا کریڈٹ نہیں ملتا کاریاب کا ٹھیک سے نہیں ہو پاتا آپ چھوٹے چھوٹے اگر چار پانچ اپائے کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جیون میں کافی سپھلتا ملے گی اور جو اسٹرگل ہے وہ سماعت ہوگا تو آپ کیا کریں کہ ربیوار کے دن سوری دیو کی اراد نہ کریں اوم گھرڑی سوری آنما اس منتر کا جب کرے کم سکم ایک مالا تین مالا آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کافی پرسانیاں دور ہوں گے ربیوار کے دن گیوہ یا چنا جرور دان کریں جس سے آپ کو اگر ہیلتھ ویلتھ کی دکت آ رہی ہے تو اس سے آپ کی پرسانی سماعت ہوگی جن جاتکوں کی سادی ہونے بھی دکت ہو رہی ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے کہ ایک کس ربیوار برت رہیں جس سے ان کی جو سادی میں آرہے بیگن بادائیں دور ہوں گے اس طریقے چھوٹی چھوٹی پایا کر کرتے ہیں تو آپ کا دیکھ سکتے ہیں